اسلام علیکم دوستو کریک ان ویو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آئی سی سی مینز ورلڈ کپ 2013 ہندوستان میں کھیلا جا رہا ہے جس میں ابھی تک بلنے بازو گلبت گئی دے رہا ہے ٹورنیومنٹ کی طریقہ اب تک سب سے بڑا سکور بنایا ہے جنوبی افریقہ جو کہ تا 408 رنز کا جنوبی افریقہ نے ٹیم نے ورلڈ کپ میں اتنے توفانی بیٹنگ کیا ہے کہ اس نے گیند بازو کو دہشل سے بڑھ دیا ہے اندوستان کو اس بار پہلے بلنے بازی کا موقع ابھی تک نہیں ملا ہے وہ ٹاس ہارے ہیں یا جیتے ہیں انہوں نے پہلے گیند بازی ہی کی ہے اندوستان ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 350 رنز بنانے والی ٹاپ تین ٹیموں میں شامل ہے پہلے نمبر پر کون ہے دوسرے پر کون ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں آئی سی سی مینز ورلڈ کپ کی تاریخ میں جنوبی آفریقہ ٹیم سب سے زیادہ 350 رنز یا اس سے زیادہ سکور کرنے والی پہلی ٹیم ہے اب تک جنوبی آفریقہ ٹیم نے زیادہ سے زیادہ آٹھ بار 350 یا اس سے زیادہ رنز بنائے ہیں آج بار کی عالمی چیمپنین ٹیم یعنی اسٹریلیا آئی سی سی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 350 یا اس سے زیادہ سکور کرنے والی ٹیموں میں دوسری نمبر پر ہے ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلیا نے سات بار 350 یا اس سے زیادہ سکور کیا ہے تیسری نمبر پر ہندوستان کی ٹیم آ جاتی ہے جس نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں چھ بار 350 یا اس سے زیادہ سکور بنائے ہیں چوتھی نمبر پر ان لیڈ کی ٹیم موجود ہے جس نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پانچ بار 350 رنز سے زیادہ سکور کیے ہیں کل کا میٹ تھا نیدر لینڈ اور آسٹریلیا کا درمیان جس میں ڈیویڈ وارنر اور گلین میکسول کے توفانے ریکارٹ اور سچینوں کے داب پر ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو 8 وقتوبر 399 رنز کا بڑا سکور بنایا بڑے حدف کے سامنے نیدر لینڈ کے ٹیم برے طرح سیوٹ گیا اور پوری ٹیم 90 رنز پر 21 سور پر دیر ہو گئی 3 سے 9 رنز کے بڑے وارجے سے جیت کر آسٹریلیا نے ورلڈ کپ میں رنز کے لیانے سے سب سے بڑی جیت کا ریکارڈ اپنے نام کار لیا ہے یہ بات ہو رہی تھی کل کے میٹ لیکن آج میٹ تھا انگلینڈ اور سری لنکا کے درمین جس میں سری لنکا کی توفانے بالنگ نے انگلینڈ کی ٹیم کو صرف 177 رنز بنانے پر مجبور کر دیا سری لنکای گیر بازوں نے دیفائی چیمپئن انگلینڈ کو 33 اشارے دو آوز میں 156 رنز پر آل آٹ کر دیا جس میں بیر سٹوک سب سے زیادہ سکور بنائے جس میں اس کے چینس راندشا ملتے آج انگلینڈ اور سری لنکا کے ٹیم میں آمنے سامنے تھی یہ میچ بینگلورو کے سٹویڈیوم چنہ سوامی میں کھیلا گیا سال جیت کر پہلے بیٹنے کا فیصل کرنے والے انگلینڈ کی ٹیم کا آگاز انتہائی خراب رہا اور ٹیم نے سو رنز کے اندر ہی اپنی پانچ وکٹے گوا دی انگلینڈ کے ٹاپ آرٹر نے سری لنکا بولرز کے سامنے آسانی سی اتھیار ڈال دیا کپتان بیٹلر بھی کچھ نہ کر سکے دیفائی چیمپنن انگلینڈ پورٹ سکریبن میں آٹھویں جبکہ سری لنکا ساتھویں نمبر پر ہے ونڈے وارڈ کب کی تاریخ میں اب تک دونوں ٹیموں کے درمیان بارے میچز کھیلے جا چکے ہیں آج کے میچز کو ملا کر جس میں آج سری لنکا نے جیت کر حساب برابر کر دیا ہے اور آج سے سی وارڈ کب کے تاریخ میں انگلینڈ چھے بار میچز کھیلے جا چکے ہیں اور چھے بار ہی سری لنکا نمبر کمارا ہے آج کے میچز سے پہلے انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان وارڈ کب کی تاریخ میں گیارہ میچ کھیلے جا چکے تھے جس میں انگلینڈ کو چھے میچوں میں جیت کی وجہ سے برتری آسل تھی ہے سری لنکا نے صرف پہلچ میچ جیتے ہوئے تھے لیکن آج کا میچ بارہ میچ تھا جس میں سری لنکا نے انگلینڈ کو بہ آسانی آٹھ اپکٹوں سے شکست دے کر اب دونوں ٹیموں کے درمیانے بارہ میچز کھیلے جا چکے جس میں دونوں ٹیموں نے چھے چھے میچز جیتے ہیں مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج کے لیے اتنا یہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کہ یہ اپنے میزبان کو دے اجازت